مکافات نگر شریف ہاؤس پیارے باؤ جی اسلام علیکم جب سے آپ پاکستان واپس آئے ہیں آپ سے تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں مل سکا گڑیاں مریم سے تو باتچیت ہوتی رہتی ہے اس سے نامہ پیام بھی چاری رہتا ہے گھر کے امور پر اسے مشورے بھی دیتی رہتی ہوں کل اببہ جی میاں شریف سے پاکستانی سیاست پر تفصیلی باتچیت ہوئی تھی اس موقع پر دیور عباس شریف اور بھائی تاریخ شفی بھی موجود تھے عباس شریف مسلسل اببہ جی کی ٹانگیں دبا رہے تھے اببہ جی کہہ رہے تھے کہ نواز کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ آ گیا ہے اسے اپنی سیاسی ساکھ کے لیے جو مکھی لڑائی لڑنی پڑے گی جو معیشت شباز بھائی اور ڈھار بھائی سے سولہ ماہ میں نہیں سنبھل سکی اس کو سنبھالنے کا چیلنج سب سے بڑا ہے اس کے بعد وزیر اعظم اور سویلین سیٹ اپ کے لیے جگہ بنانے کا مسئلہ ہے مقتدرہ اس بار اختیار دینے کے موڈ میں نہیں ایسے میں کیسے گزارا ہوگا اور تیسرا بڑا چیلنج اپنے مخالفوں کے ساتھ نمٹنے کی پالیسی بنانا ہے اببہ جی کہہ رہے تھے کہ نواز اگر ان چیلنجوں سے عہدہ برال ہو لیا تو کامیاب وگڑنا نون لیگ کی سیاست کو ایسا دھشکہ لگے گا جیسا پیپلز پارٹی کے پنجاب کی سیاست میں لگ چکا ہے باؤ جی میں جب تک زندہ تھی ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا رکھوں آپ کو یاد ہوگا جب آپ کا سیفل گرمان جنگ میڈیا گروپ کے خلاف کاروائیاں کر رہا تھا تو میں نے آپ کے سامنے سیفل گرمان کو کہہ دیا تھا کہ اگر یہ کاروائی جاری رکھی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی جب بین ازیر بھٹو سے سکت لڑائی تھی تب بھی میں یہی کہتی تھی کہ برداش ہی بہتر وئیہ ہے جنرل پذیر شرف کے مارشل اللہ کے دوران آپ جیل میں تھے جب میں تہمینہ بہن کو ساتھ لے کے نواب زدہ نصر اللہ خان کے گھر پہنچ گئی تھی اور یوں پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر اے آر ڈی بنانے کی رہاں وار ہوئی تھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک بار پھر آپ کے گرد خوش آمدیوں اور اقتدار پرستوں نے گھیرہ ڈال لیا ہے اور وہ آپ کو انتقام لینے اور مخالفوں کو تون دینے کے سلا مشورے دے رہے ہیں آپ ان مشوروں سے دور رہیں اور ملک کو مفامت اور مسالحت کی طرف لے کر چلیں نہ صرف مقتدرہ سے بنا کر رکھیں بلکہ انصافیوں کو بھی مین سٹریم میں لانے کی کوشش کریں مجھے یاد ہے کہ میری بیماری کے دوران انصافیوں نے کس کس طرح کا پروپیگنڈا کیا افسوس تو یہ ہے کہ وہ یہ سب کرنے پر شرمندہ بھی نہیں دوسری طرف ہماری طرف سے بھی آبی شیر علی جیسے زور اور باز نہیں آتے اس نے لندن کے ایک ہوتل میں جس طرح خاتون کو گالیاں دی وہ ہمارے گلے بڑھ گئیں اور میری موت کے بعد شایان نمی لڑکا اور اس جیسے کئی آپ کے گھر آ کر روز آپ کو پریشان کرتے ہیں یہ سب زیادتیاں دل پر نقش ہیں مگر کیا کریں اگر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو پھر ہمارے اور ان کے دنمیان فرق کیا رہ جائے گا گوڑیا مریم گواہ ہے کہ آپ ہمیشہ میرا مشورہ مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں ابھی بھی پاکستان کو معیشت اور سیاست پر ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے اس معاہدے میں تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا چاہیے یہی پاکستان کے نئے مستقبل کی زمانت بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں جہاں آپ کو عباد جی کے بتائے ہوئے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا وہاں شریف اور اس کے اندرونی معاملات بھی دیکھنا ہوں گے آپ وزیر اعظم بن گئے تو شباز بھائی کو کیا عدہ دیں گے وہ اب دوبارہ سے وزیر اعلا تو بنیں گے نہیں انہیں وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکتا کیس پوسٹ پر ڈار بھائی برجمان ہوں گے میرا خیال میں سوالے سے پہلے ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی نے کیا کرنا ہے اس میں کوئی عبام نہ رہے گوڑیا مریم نے بڑی محنت کی ہے اور مشکلات میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلا پنجاب بنے اور آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے دوسری طرف حمزہ شباز بھی ہمارا ہی بیٹا ہے اس نے بھی کئی برسوں تک محنت کی ہے وہ بھی خواہش بند ہے کہ اسے وزارت اعلا ملے اور وہ کوئی کارگردگی دکھا سکے اسے تو یہ ملال بھی ہے کہ اس سے جو تھوڑا سا موقع ملا وہ سیاسی کشم کش اور رسا کشی میں زائع ہو گیا اور وہ کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے سکا آپ کو ایسا راستہ نکال نہ ہوگا جس سے نہ مریم نہ خوش ہو اور نہ ہی حمزہ نراز بہتر یہی ہے کہ مریم فلال وفاق میں ہی آپ کے ساتھ کام کرے اور حمزہ بھی حکومت سے باہر بیٹھ کر پنجاب کے معاملات دیکھے خاندان کے سارے افراد حکومت میں شامل ہوئے تو ہر کوئی اونلی اٹھائے گا ہمیں اس بار حد سے زیادہ احتیاس سے کام لینا ہوگا بہو جی آپ شریف خاندان کے سربراہ بھی ہیں اس حوالے سے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جب تک میں زندہ تھی میں کیپٹن سبدر کا بہت خیال رکھتی تھی میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سبدر کا آپ کو خیال رکھنا ہے مجھے خبر ملی ہے کہ سبدر اور جنید دونوں ڈسٹرب ہیں جنید کی شادی میں ہم سے غلطی ہوئی لڑکی اور لڑکے کی عمر میں کافی سالوں کا فرق تھا آپ کو چاہیے کہ سبدر کو بلا کر اس کے معاملات کو دیکھیں جنید تو ویسا ہی آپ کو بہت پیارا ہے اسے بھی گائٹ کریں کہ وہ پاکستان میں رہ کر کیا کرے گا آخر میں ارز ہے کہ غصے اور انتقام سے دور